بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل سے متعلق حضرت کا ارشاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان کے فضائل اپنی جگہ ان فضائل کے فضائل کیا ہیں ان فضائل کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت نے فرمایا اگر علی کی شان میں کسی فضیلت کی حدیث کو کوئی آنکھوں سے پڑھے تو جو گناہ اس نے آنکھوں سے کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث سنے تو کانوں سے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ محو ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث اپنے ہاتھوں سے لکھے تو ہاتھوں سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں یہ علی کی فضیلت کی فضیلت اور ابوس علی کی شان میں یہ حدیث سن لیجئے اس حدیث کے طرق بہت ہیں یہ مضمون بھی تقریباً تواتر کے ساتھ پہنچا ہے میں تمام روح زمین پر موجود بڑے بڑے ثقہ محدثین کو چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں یہ مضمون معنوی اعتبار سے ہم تک بتواتر پہنچا ہے مضمون کی ایک قرأت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا جس کا جی چاہے جس کا دل چاہے جس کی عارضو ہو کہ وہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے جو نوح کو ان کے عزم کے ساتھ دیکھے جو ابراہیم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے جو موسیٰ کو ان کی حیبت کے ساتھ دیکھے جلال کے ساتھ دیکھے جو عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے وہ ان سب تک نہ پہنچ سکے گا تنہا علی ابن ابی طالب پر نظر ڈال لے سب کی زیارت ہو جائے جس میں اتنے انبیاء کی سیرتیں یکجا سمٹ آئیں اس کے مقابلے میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا بیٹھنا تو بزم میں دور کی بات ہے کسی میدان میں مقابل میں ٹھہر بھی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹھہر جائے اور شاید اسی لئے بار بار میدان سے پاؤں کھڑتے تھے لوگوں کے